بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہیں تو آج میں بنانے جاریوں رات کے بچے ہوئے چاولوں سے یہ سبزی والے چاول تو اس کے لیے میں چاہیے یہ چھے انڈے اور گرین چیلی اور ڈاک سویا سوس چاہیے مجھے اور یہ جیرہ مسالہ چاہیے مجھے ثابت جیرہ مسالہ اور نمک ہسپے زائی کا نمک تھوڑا کام ہی ڈالیں گے یہ ڈاک سویا سو تھوڑا سو سولٹی ہوتا ہے اور یہ چیلی سوس ہے اور یہ ہمیں پیاز چاہیے ایک پیاز میں نے رفلی کاٹ کے رکھ لیا ہے اور یہ سبزیاں ہیں ریڈ پیپر ہے گرین پیپر اور یالو پیپر یہ تینوں میں نے لیا ہے تینوں کلر میں نے لیا ہے ان کو کاٹ کے میں نے رکھ لیا ہے اور یہ فروزن پیس ہے مکہی کے دانے گاجر اور ٹھماتر تیل جتنا ہمیں چاہیے ہم اتنا یوز کریں گے اور یہ رات کے بچے ہوئے چاول چاول تقریبا یہ دو گلاس کے قریب ہوں گے مطلب دو کپ کے قریب ہوں گے اور جو لوگ انڈا نہیں کھانا چاہتے وہ اس کو سکپ کر سکتے ہیں انڈے آپ نہ ڈالیں کیونکہ میرے بچے لائے کرتے ہیں انڈا اس میں ڈال کے کھانا تو اس لئے میں انڈے ڈال رہی ہوں اور کچھ لوگ نہیں کھاتے تو اس کو سکپ کر دیں ویسے بھی یہ بہت اچھے بنتے ہیں سبزی والے اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمرز کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی میری ویڈیو اور انڈے ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں اب میں اسے ایک بول میں نکال دوں گی اسی پین میں میں دوبارہ یہ ساری چیزیں بناؤں گی اور پھر تھوڑا سا تیر ڈالوں گی اس میں کوکنگ اوئر سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی سابق چیرہ مسالہ اور پیاز ڈالکن دونوں کو ہلکا سا براؤن کروں گی اور پیاز تھوڑا سا سفٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر میں باقی چیزیں ڈالوں گی اس میں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اس کو نا تھوڑا سا سفٹ کرنا ہے تماؤٹر ڈالوں گی اس میں اب تماؤٹر کو بھی تھوڑا سا سفٹ کرنا ہے گرین چیلی یہ گرین چیلی اتنی سپائسی نہیں ہے کم سپائسی اس لیے میں زیادہ ڈالتی ہوں اس میں گرین چیلی سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد میں ساری جو فروزن سبزیں وہ ڈالوں گی اس میں پہلے گاجے ڈالوں گی اور اس کے بعد پھر میں فروزن سبزیں ڈالوں گی کیونکہ ان میں تھوڑا سی برف ہوتی ہے تو وہ اپنا پانی جب ان میں سے سارا نکل جائے گا تو باقی پھر سبزیں ڈالوں گی اس میں اور یہ فروزن سبزیں بھی ڈال رہی ہوں میں ان سب کو سپٹ کرنا جب تک یہ ساری سبزیں سپٹ ہوتی ہیں دیکھیں کتنے اچھی ہو رہی ہیں نمک ڈالوں گی نمک تھوڑا کام ڈالوں گی کیونکہ یہ ڈارک سوس جو ہے نا یہ تھوڑا سا سولٹی ہوتا ہے تو اس لئے نمک اس میں میں تھوڑا کام ہی ڈالوں گی اور باقی یہ سبزیں ساری میں ڈال کے ان کو تھوڑا سا ہلکا سا بناوں گی مطلب اس کو بھونوں گی بہت زیادہ نہیں کروں گی کہ سبزیں میں تھوڑا سا کرنچی پان ہونا چاہیے بہت زیادہ سبزیں لگ رہی ہیں سبزیں کلر فول لگ رہے ہیں ساری ہیں اور میں اس میں چاور ڈال دوں گی بہت جلدی بنتی ہے اور اچھی بنتی ہے بہت تیسٹی بنتی ہے میں پھر بتا رہی ہوں اگر کسی جو کوئی انڈے نہیں کھانا چاہتا وہ انڈوں کو سکپ کر دیں یہ ایسے بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سبزوں کا پلاو بنا ہوا ہے بہت اچھے لگ رہی ہیں اور چلی سوس ڈالوں گی اس میں ان سب کو مکس کر کے تو پھر اس میں میں انڈے ڈالوں گی اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھے لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہیں جتنی اچھی لگ رہی ہیں اتنی ہی اچھی تیسٹی تھی یہ بہت اچھی تیسٹی بنی تھی لاسٹ میں اب میں انڈا ڈالوں گی اس میں اور ہمارے چاور ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا اچھے لگ رہے ہیں تینکیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اور جو جو لائک کرتا ہے ان سب کا شکریہ اور جو دیکھ رہے ہیں ان سب کا بھی شکریہ کیسے لگی ویڈیو مجھے بتانا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں اگر ہی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم دیکھنے